ویلکم بیک تو مار یوٹیب چینل سی لینگویج کے کورس میں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج ہم سی لینگویج کے کچھ پروگرام کی جو ہے وہ پریکٹس کرنے جا رہے ہیں اب تک جتنا ہم نے سلیبس کور کیا جتنے لیسن ہم نے کور کیا اسے لیٹر ہم کچھ کوئیسن کریں گے تاکہ ہمارے جو کنسیپٹ ہیں وہ بلکل کلیار ہو جائیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن فرسٹ آف آل ہمارے پاس یعنی ہم نے کیا کرنا ہے دو ویلیوز کی ویلیوز کو آپس میں سویپ کرنا ہے ایکسچینج کرنا ہے دو قسم کا یہ کوئیسن اکثر آپ کے پاس آتا ہے ایک آتا ہے کہ without the help of third variable ایک ہم جو کریں گے without with the help of third variable تو پہلے ہم جو کرتے ہیں third variable کی مدد سے کرتے ہیں کہ ہم دو ویلیوز کو آپس میں کس طرح سویپ کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے دو ویلیوز پہلے declare کر لینا declare کے ساتھ میں اس کو initialize بھی کر دیتا ہوں a is equal to 10 اور اس کے ساتھ میں جو ہے column لگا کے comma b is equal to 5 تو یہاں پہ میں نے کیا کیا ہوئے دو ویریبل کو میں نے declare اور initialize کر دیا a is equal to 10 and b is equal to 5 تو میں نے یہاں پہ کیا کرنا ہے پہلے میں نے values یہاں پہ کیا کرنا ہے اب ان کو آپس میں سویپ کرنا ہے تو اس کے لیے مجھے ایک تیسرے ویریبل کی ضرورت پڑے گی جس کو میں نام دے دیتا ہوں temporary variable first of r میں a اور b کی value کو print کر لیتا ہوں print f میں اس کو کر کے یہاں پہ میں کر لیتا ہوں value of a is equal to percentage d and value of b is equal to percentage d یہاں پہ a اور یہاں پہ b اس کے بعد ہم اس کو run کر کے دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ یہاں پہ ہم نے کامرہ گھر نہ بھول گیا تھے تو اس کو ہم دوبارہ run کر کے دیکھتے ہیں اب ہمارے پاس دیکھیں value of a is equal to 10 and value of b is equal to 5 اب ہم نے value کو swap کرنا ہے تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے temp variable کے اندر پہلے میں a کی value کو store کر لیتا ہوں اور a کے اندر میں کیا کر لیتا ہوں b کی value کو store کر لیتا ہوں کیونکہ جو temp کے اندر میں نے اس لیے store کیا اگر میں a کے اندر b کی value پہلے store کر لیتا جو a کی value وہ update ہو جاتی پرانے والی value اس کی ختم ہو جاتی اب b کے اندر جو ہے میں temp کی value store کروں گا جو a کی value تھی وہ نے already ہی وہ temp کے اندر store کر لی تھی تو میں اس کو semi colon لگا کے اب یہاں تک value میں نے swap کر لی ہے اب دوبارہ جب میں اس کو print کراتا ہوں copy اور یہاں پہ میں paste کرتا ہوں اور اس کو just میں back slash n تک new line پہ آ جائے اب جب میں اس کو یہاں پہ کرنے کے بعد چلا ہوں گا تو اب آپ کے باز دیکھیں value of a is equal to 10 and value of b is equal to 5 آ رہا ہے value of a is equal to 5 یعنی after swapping جو آپ کے پاس natural statement ہے اگر میں یہاں پہ لکھ بھی دوں after swapping so آپ کے پاس یہ آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا دونوں کی values آپس میں swap ہوگی with the help of third variable اب ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ والا program ہم نے کرنا ہے without help of third variable یعنی ہم نے third variable جو ہے اس کو use نہیں کرنا اس کے بغیر ہم نے جو ہے values کو آپس میں swap کرنا ہے تو ہم آگے جا کے اس کو کرتے ہیں یہ والا program write a program that swaps the values of two variables without using third variable تو پہلے والا program جو میں نے comment میں کر دیا تاکہ وہ آگے disturb نہ کرے تو یہاں پہ آکے اب ہم اس کو کرتے ہیں اسی طرح ہم کیا کر لیتے ہیں int a is equal to 10 کر لیتا ہوں یہاں پہ میں اور اس کے بعد b is equal to یہاں پہ میں نے کر لیا 5 اب ان دونوں values کو میں نے swap کرنا ہے لیکن میں third variable use نہیں کرنا تو اگر میں یہاں پہ اس کو پہلے print کرالوں values of a and b اگر میں اس کو چلا کے دیکھتا ہوں تو میرے پاس value of a is equal to 10 and value of b is equal to 5 آ رہا ہے before swapping یہ میرے پاس اس سے پہلے میں لکھ دیتا ہوں before swapping تو before swapping ہمارے پاس یہ آ رہا ہے یہ values آ رہی ہیں اب swap کس طرح کرنا ہے میں یہاں پہ کر لیتا ہوں a is equal to a plus b ٹھیک ہے کیا ہو گیا اب دونوں values کو میں نے جمع کر کے store کر دیا a کے اندر اور یہاں پہ میں کر لیتا ہوں b اب b کے اندر میں نے value ڈالنی ہے کس کی a کی تو جب میں total میں سے b کو minus کروں گا تو ہمارے پاس a کی value بنے گی وہ میں store کر دوں گا کس کے اندر b کے اندر یعنی یہاں پہ میں نے لکھا b is equal to a minus b تو کیا ہو اب یہاں پہ آپ نے سمجھنا ہے a plus b کیا ہوا تھا جو a کے value تھی اور b کی total جمع ہو کے کس میں store ہو گیا a کے اندر اب جب میں نے b کے اندر a کی value ڈالنی ہے اب a کے اندر جو ہے total value ہے اس میں سے میں نے جو value b کی نکالی تو میرے پاس کونسی value بچے گی a کی تو وہ store ہو گئے کس کے اندر b کے اندر تو یعنی b کے اندر اب میں نے a کی value ڈال دی ہے اب میں نے a کے اندر جو ہے وہ b کی value ڈالنی ہے تو میں یہاں پہ لکھوں گا a is equal to اب یہاں پہ ایک چیز آپ نے تھوڑی سی note کرنی ہے اب a کے اندر total ہے ہمارے پاس اور جو a کی value تھی وہ چلی گئی تھی b کو تو یہاں پہ بھی میں لکھ دوں گا a minus b جی ہاں یہاں پہ آپ نے confuse نہیں ہونا یہاں پہ a minus b اس لیے آئے گا کیونکہ total ہمارے پاس value کیا تھی دونوں کا جمع جو ہم نے کیا تھا وہ a کے اندر تھا اور b کے اندر اب کیا آ چکا ہے a کی value تو total میں سے جب ہم نے a لکھی value نکالی تو ہمارے پاس b کی value بچے گی اور وہ assign ہو جائے گی ایک ہی تو اس طرح اپس میں value کیا ہو جائیں گی swap ہو جائیں گی اب یہاں پہ میں یہاں لکھ لیتا ہوں after swapping اور اس کو میں جب run کروں گا تو یہ دیکھیں آپ کے پاس آ رہا ہے میں backslash اس کو sorry کر لے تا ہوں پہلے یہاں پہ تاکہ new line وہ مجھے نظر ہے تو اب یہاں پہ دیکھیں before swapping value of a equal to 5 and value of b is equal to 10 تو اس program کے اندر without using of third variable ہم نے values کو جو ہے آپس میں swap کیا ہے یہ اکثر سوال آپ لوگوں کا آتا جاتا ہے کہ آپ کے پاس interview کے اندر بھی یہ question جو ہے اکثر پوچھا جاتا ہے اب ہم move کرتے ہیں اپنے question number جو ہمارا third ہے اس کی طرف move کرتے ہیں میں پہلے والے کو جو ہے یہاں سے commit کر دیتا ہوں تاکہ کہ آگے ہمارے output کو یہاں پہ آگے disturb نہ کریں question number three سے پہلے میں اس کو دوبارہ comment میں کرتے ہیں question number three ہے یہاں پہ آپ کو سامنے نظر آرہے ہیں write a program that converge 27 degree from degree Fahrenheit to Fahrenheit F to degrees Celsius C using the following formula C is equal to F minus 32 by 1.8 یعنی آپ temperature کو convert کرنا Fahrenheit میں دیا جائے اور آپ کو centigrate کے اندر آپ نے اس کو تبدیل کرنا اور formula بھی آپ کو بتایا ہوا تھا اس program کے اندر آپ کے پاس کیا ہے 27 آپ کو convert کرنا ہے centigrate کے اندر تو یہاں پہ آپ کو دو variable چاہیے ہوں گے آپ دونوں کو float لے ایک آپ لے لیں temp c اور دوسرا آپ لے temp f یعنی temperature آپ کے پاس c کے اندر یعنی centigrate میں temperature f کے اندر یہاں پہ آپ temp f جو ہے فورن height کے اندر آپ ویری able temp جو temperature ہوگا وہ دیا ہوگا وہ آپ کے پاس 27 اور اس کو آپ نے تبدیل کرنا ہے centigrate کے اندر تو temp آپ کے پاس جو c بنے گا وہ فارمولہ آپ کو دیا ہوگا یعنی temp f ہوگا اس کو پہلے بریکٹ کے اندر لکھ لیں temp f minus 32 کر لیں اور اس کو divide کر لیں آپ 1.8 کے ساتھ تو value convert ہوگے آپ کے پاس save ہو جائے گی temperature c کے اندر اور پھر یہاں پہ آپ print f کر دیں temperature in centigrate is equal to یہاں پہ آپ کر لیں گے percentage یہاں پہ میں کروں گا point two f یعنی مجھے اشارہ کے بعد دو value چاہیے اور یہاں پہ جو میرے پاس آرہ temp c جو آرہ اس کو میں یہاں پہ print کرا دوں گا اس کو اس کے بعد compile کرتے ہیں compile کرنے کے بعد یہاں پہ run کرتے ہیں تو یہ دیکھیں temperature and centigrate کے آرہ منس two point seven eight تو یہ ہمارے پاس conversion تھی کس سے foreign height سے centigrate کے اندر next ہم یہاں پہ چلتے ہیں جو ہمارے next program ہے اس سے پہلے یہاں تک میں اس کو comment کر دیتا ہوں اب next program جو ہمارے پاس ہے write a program that stores two digit variable computes the product of both digits and show the output یہ بہت اہم آپ کے پاس question ہے یعنی آپ نے ایک two digit number لینا ہے میں number لے لاؤ سپوز یہاں پہ 25 اب وہ جواب آنا چاہیے وہ 25 اگر میں 25 لی اگر میں 75 لی تو وہ کہتا ہے ان دونوں جو digit ہیں آپ نے product لی نا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو display کر نا ہے تو اس کو کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی ہمارے پاس یہ number system ہے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو divide کرنا ہے 10 کے اوپر جب بھی ہم کسی number کو divide کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک quotient آتا ہے دوسرا ہمارے پاس ریمائنڈر یعنی اگر میں اس کو تقسیم کروں کس کے اوپر دس کے اوپر تو میرے پاس جو quotient آئے وہ 7 ون آئے اور جو ریمائنڈر بچ جائے گا وہ 5 بچ جائے گا یعنی جب بھی آپ 10 کے اوپر divide کریں گے آپ کے پاس دو آئیں گے ایک آپ کا quotient ہوگا اور دوسرا آپ کے پاس ریمائنڈر ہوگا تو آپ نے ایک جو quotient ہے اس کو آپ نے دوسرے ویریابل میں store کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے پروڈاکٹ لینا ہے آپ نے جو بھی آپ پروپلیشن کرنا ہے وہ پرفارم کر سکتے ہیں اب یہاں پہ میں کیا کر لاتا ہوں دو اور ویریابل لے لیتا ہوں انٹ ایک میں کر لیتا کیو یعنی quotient اور دوسرا میں کر لیتا اور reminder آپ چاہیں تو اس کو پورا لکھ رہے quotient کے اندر quotient آپ کے پاس ہو گا number divided by اس کو کر لیتا ہوں 10 یعنی جب میں اس کو تقسیم کروں گا تو میرے پاس quotient آ جائے گا اور اس میں integer part آ جائے گا reminder is equal to تو میں ان کا نکال لوں reminder یعنی number کا reminder نکال گا اس کے ساتھ 10 کے ساتھ تو میرے پاس ایک کے اندر quotient آ جائے گا اور دوسرے کے اندر reminder آ جائے گا اس کے اندر یہاں پہ میں ایک اور variable یہاں پہ کر لیتا ہوں product اور یہاں پہ product is equal to q multiply by r اور یہاں پہ print f کر لیتا ہوں product of two digits is equal to percentage d اور یہاں پہ جو ہے میں print کرا دوں گا product کو سو اس کو میں run کر کے دیکھتا ہوں اور بتاتا ہوں اس کو explain بھی کرتا ہوں یہاں پہ میرے پاس ایر یہاں پہ semi kolon نہیں لگایا اس کو کرتے ہیں combine اب دیکھیں یہ کیا رہے 35 تو اگر ہم اس کو کریں 7 multiply by 5 35 تو کس طرح کام کرتا ہے جیسے اسی کی example لے 75 کی تو number میں کیا ہے 75 اور divide کریں گے 10 کے دیکھ لیتے جو last ہمارے پاس two digit number ہے تو ہمارے پاس کیا آنا چاہیے 81 آنا چاہیے product of two digit is 81 تو یہ ہمارے لئے two digit کا program ہے یہ آپ نے two digit سے زیادہ نہیں جو بھی آپ لکھیں گے سپوز یہاں پہ میں کر لیتا ہوں اب اگر یہاں رہتیات سے سمجھنا ہوتا ہے next اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس next question کا ہے اس سے پہلے میں اس کو بھی comment کر دیتا ہوں comment کرنے کے بعد next question کی طرف بڑھتے ہیں آپ کو یہ فائل چاہیے تو اس کا link میں دے دوں گا ویسے easy سی فائل ہے write a program that applies all arithmetic operation on two variables یعنی ہم نے just دو variable لینے ہے int number one اور میں یہاں پہ کر لہا ہوں number two دو variable لے لیں ان کو کوئی value initialize کر دیتے number one جو برابر ہے اس کو میں کر لیتا ہوں ten اور جو number two number one کو میں کر لیتا ہوں fifteen اور لیڈی اس کو میں ایڈ بھی کرنا ہے یعنی arithmetic ہمارے پاس وانج operation اس کو perform کرتے ہیں یعنی print f یہاں پہ کر لیتے ہیں sum of یہاں پہ number اقلاتے percentage d and percentage d is equal to percentage d یعنی یہاں پہ پہلے میں نے number one print کرا دینا ہے number one پھر آجائے گا number two اور اس کے بعد میں یہاں پہ کرل دیتا ہوں number one plus number two آجائے گا تو یہ میرے پاس کیا کرے گا اس کو ایڈ کر دے گا اس کو ایک دو بچ چلا کے دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ ایک سیم ایک ہمارے پاس یہاں پہ number one میں نے 15 and 10 is 25 آ رہے تو جسٹ ہم اس کو یہاں پہ کر لیتے ہیں copy کرنے کے بعد میں ایک دفعہ کروں گا paste back slash end لگانا لازمی ہے new line پہ آ جائے گا اب سام کے جگہ ہم کہا کرتے ہیں subtraction subtraction of this اب end کے جگہ یہاں پہ subtract ہو رہا تو from کر لیں گے is آپ کے پاس یہاں پہ plus کے جگہ minus آ جائے گا so اس کو دوبارہ میں کامی کر لیتا ہوں copy so یہاں پہ copy کرنے کے بعد اس کو ہم یہاں پہ کرتے ہیں paste یہ multiply کے لیے divion کے لیے اور reminder کے لیے multiply subtract کر لیے ہم نے یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں product کر لیتے ہیں multiply یعنی product of this and this is یہاں پہ number one number two اور یہاں پہ آ جائے گا multiply کا sign اور اس کے بعد کرنا ہے divion so divion of میں اس کو ایسے جانے تار اس کی wording چین نہیں کر رہا رہا اور reminder کر رہا ہوں just یہاں پہ reminder of this and is equal to یہاں پہ reminder کے لئے جو آپ کے پاس percentage کا sign آپ کا use ہوتا ہے اس کو save کر کے میں یہاں پہ compile کرتا ہوں compile کرنے کے بعد یہاں پہ run کرتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ کے پاس آ رہا sorry یہاں پہ back slash n کی جائے reminder of اور آپ کے بعد 15 and 10 is 5 آ رہا یہ basic لئے ہمارے پاس 5 basic questions تھے جو جسٹ آپ کے concept تھے انہوں کو میں clear کر انا تھا جتنا جو میں پڑھا